سبسکرائب کریں اس چینل کو اور پہل آئیکن کو دبائیں تاکہ تمام اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں اسلام علیکم ویلکم ڈیواش افلوگ یسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ لوگوں کے لیے ہم ریویو کرنے کے لیے جس گاڑی کو یہاں پہ کھڑکیا ہوا وہ گاڑی ہے جی سوزوکی بلینو مجھے اس کے بارے میں بہت سے کمنٹس آئے ہیں میسیجز آئے ہیں کہ سوزوکی بلینو کا آپ ریویو کریں تو اس لیے جیسے گاڑی شروع پر آئی ہو تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے پر ریویو کری دیتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے نوٹفکیشن بیل کو آن کریں سبسکرائب کریں تو اس کا یہ فائد ہوگا کہ آپ کو فوراں سے مل جائیں گی ویڈیوز اور بھی انشاءاللہ اس کے علاوہ مزے مزے کی ویڈیوز جہاں وہ آئیں گی تو اس کے علاوہ اگر آپ نے مجھے سوشل میڈیا پر فالو نہیں کیا تو وہاں پر مجھے فالو کر سکتے ہیں یہاں پر نام آرہا ہے اس کے علاوہ ڈس جو ہے وہ ریویو کرنے لگے ہیں اس کا موڈل آپ کو میں بھی بتا دوں تو دوہزار پانچ موڈل ہے اور گاڑی کی نیٹنیس وغیرہ وہ سارا کچھ میں آپ کو اند بے بتاؤں گا ویسے آپ دیکھ بھی لیں گے خود تو پرائس بھی اند بے بتاؤں گا تو ابھی ہم کرتے ہیں جی بلینو کا ریویو سٹارٹ سزوکی بلینو تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بمپر کی تو بمپر جو ہے وہ فل میں پلاسٹک میں دی ہوگا ہے اس میں ہمیں فوگ لائرس انسٹال نہیں مل رہی اور اس اس کی فرنٹ گریل کی تو فرنٹ گریل کے اوپر انہوں نے یہاں پہ کروم یوز کیا ہوئے اور سزوکی بلینو کا اپنا ایملم ہے اور اسی کے ساتھ اب ہم بات کریں ہیڈ لائٹس کی تو اس میں ہمیں بلنے ہیڈ لائٹ مل رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہمیں مل رہی ہے پارکنگ لائٹ او لی ڈی میں اور جو باقی سگنل لائٹ ہے وہ ہمیں مل رہی ہے اس کی بلنے تو یہ اس کے فرنٹ ہو گیا فرنٹ سے گاڑی خوبصورت بھی ہے نیٹ بھی ہے اور یہاں پہ ہمیں اس کی فرن ہےof č süڈ کے بونٹ پہ مل رہے ہیں دو شاور یہاں سے اپنا فرنٹ میررر سے کرنے کے لئے اور آہ سائیڈ اگر آپ کو مل رہے ہیں تو اس لحاظ سے آپ دیکھتے کہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے کتنی کلین ہے تو پلاسٹک میں یہاں پہ ہینڈل جہاں وہ یہ پلاسٹک کی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بیک پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم مل رہی ہے جی بریک لائٹ اور اس کے ساتھ بیک جو لائٹس ہیں یہ مل رہی ہیں ہمیں بل میں ہی بریک لائٹ اور انڈیکیٹر لائٹ پرکنگ لائٹ یہاں بیک پہ فرنٹ کی جو پرکنگ لائٹ ہے وہ ہمیں لی ڈی میں مل رہی ہے تو یہ اس کے علاوہ ابھی ہم بوٹ سپیس کی بات کریں اس کی تو بوٹ سپیس یہ ہے اس کی بوٹ سپیس اس کے اندر سیلنڈر بھی لگا ہوا ہے سی این جی اس میں انسٹالڈ ہے اور سپیر ٹائر بھی ہمیں نیچے مل رہا ہے جی بالکل یہ اس میں سپیر ٹائر ہمیں مل رہا ہے اور سیلنڈر بھی مل رہا ہے اس سی این جی چلتی بھی ہے پیٹرول پہ بھی چلتی ہے سب کچھ رننگ میں ہے تو یہ ہو گیا ابھی بات کرتے چلے یہی سے ہم اس کی نیٹنیس کی تو دو ازر پونچ موڈل کے لحاظ سے گر دیکھا جائے تو گاڑی کی نیٹنیس جو ہے وہ کافی اچھی ہے اور کوئی خاص شاور بغیرہ نہیں ہوگی کیونکہ مین لوگ پوچھنا ہے کہ کیا ایکسی ڈنٹ ہے ایسا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ انٹینا مل رہا ہے ایف ایم کے لیے اور یہ نظر کے لیے کہ نظر نہ لگے کیسا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ابھی ہم روم کی بات کرتے چلیں تو سب سے پہلے ہم ڈور پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اپشنز تھے بلینو دوہزار پانچ موڈل میں ہمیں اپشنز مل رہے تھے جب گاڑی آئی تھی تو اس میں ہمیں تھا دروازوں کو لاک اور ان لاک کرنے کے لیے ہے اور اس کے علاوہ جو ڈرائیور سائیڈ کا وہ آٹو میں ہے باقی تینوں پاور میں ہیں اور میرر کو لاک اور ان لاک کرنے کے لیے یہ ہمیں آپشنز دیئے ہوئے ہیں ادھر اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں تو یہ سی این جی کا ہے اس میں جو اسٹم آپ نے یہی سے چینج کرتے ہیں سی این جی کا سی این جی پر چلانی ہو یا آپ نے چلانی ہو پیٹرول پر تو بھی یہی سے چینج کرتے ہیں تو اس کے علاوہ سیٹ ایڈجسمنٹ سیٹ ایڈجسمنٹ وہی لائک اول سکول یہاں سے آپ اس کی سیٹ کریں گے بیک کو اس کے علاوہ وہاں نیچے سے کریں گے آپ اس کو فل سیٹ کو ایڈجسٹ کرنا ہوا یہاں سے تو یہ ہو گیا روم کی بات کرتے چلیں تو روم اچھا ہے خوبصورت ہے ساف ہے جس لیہا سے گاڑی ہے گاڑی کو دیکھ کر بات کریں تو اس لیہا سے ابھی تاک گاڑی صحیح ہے اپنی اچھی کنڈیشن میں ہے تو بیٹھتے ہیں گاڑی میں اور بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے سٹیئرنگ کی تو ہمیں مل رہا ہے جی فور سپاک سٹیئرنگ ویل اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی سزوکی کا اپنا امبلم وغیرہ نہیں لگا ہوا میں بھی پہلے ہو تو آئی ڈانڈ نو تو اس کے علاوہ کمپارٹمنٹ کی سپیس اچھی ہے اور یہاں پہ ہمیں ایمپی 3 مل رہی ہے ابھی گاڑی کو سٹارٹ کر کے اس کی ایسی کی ترو دیکھیں گے یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے اس کا اسٹر یہ لائٹر اس کا ہو گیا یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے ایک چھوٹا سا کمپارٹمنٹ اور آرم ریسٹ اور اس کے علاوہ یہ اس کی ہینڈ برک فائیس ٹرانسی فیشن گئر مینویل اور اس کے علاوہ ڈور اس سائیڈ کا میں بتاتا چلوں تو یہ دیکھیں آپ کہ یہاں سے آپ میرر کو اوپر اور نیچے کر سکتے ہیں کیونکہ پاور میں ہیں دوہزار پانچ میں ہی سزوکی بولینوں نے پاور میں دے دیئے تھے یہ بہت اچھی بات ہے تو اس کے علاوہ یہ پارکنگ ہی ہو گئی یہ ریئر ہو گیا یہ اسی وینڈز ہو گئی ٹیش بورٹ اچھا ہے اور اس میں کچھ خاص دکھانے والے نہیں ہیں بہنٹی میرر کی بات کریں تو اس سائیڈ پہ کوئی میرر نہیں ہے اور اس سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو یہ سائیڈ پہ ایک میرر یہ ہے لگا ہوئے اس کا یہ خود اس کی پر چپکائے ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی لائٹ نہیں ہے بیک پہ یہ لائٹ ہے کیمن لائٹ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں ایک سپیکر وہاں پہ بھی ہے وہ دیکھیں اس دور پہ بھی سپیکر ہے اور اس دور پہ بھی سپیکر ہے ابھی بات کرتے ہیں اسی کے ساتھ لیکس پیس کی تو لیکس پیس کی بات کرتے ہیں یہ ابھی اس ٹیم سیٹ فل بیک پہ ہے اور یہاں پہ تھوڑا تنگ ہوں میں سپیس ٹھیک ہے لیکن اتنی بھی ٹھیک نہیں ہے کہ زیادہ کمفرٹیبل ہو پیچھے سے بیٹھنے والا زیادہ پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بیک والوں کے لئے اسٹرے دیئے ہوئے جو کہ بہت ہی دیکھ رہے ہیں یونیک سٹائل دوہزار پانچ کا یونیک سٹائل اچھی ہے یہ اور آرم ریسٹ یہ اس کی آرم ریسٹ یہاں پہ انہوں نے آرم ریسٹ کی دیئے ہوئے ہیں کافی جو ہے جو ہے صحیح ہے لیکن اس میں کپ ہولڈر وغیرہ نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی پوری گاڑی میں ہی کپ ہولڈر نہیں ہے تو یہ تھوڑا ڈساپورٹمنٹ ہے کہ چلو کپ ہولڈر ہونے چاہیے گاڑیوں میں کیونکہ ضرورت تڑ سکتی ہے اور پڑتی ہے تو پیک پہ یہ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں کوئی ہمیں آپشن وغیرہ تو نہیں آئے اور نہ ہی آنت ہے آخر دو ادار پانچ موڈل ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی آواز سنوا دوں تو یہ جی اس کی انجن کی آواز جو کہ اچھی ہے کسی قسم کا کوئی کام ریکوائرڈ نہیں ہے اس میں اور اس کے علاوہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کلومیٹر ٹرائب اس کی ہو چکی ہے اور اس میں جو ہمیں شرف آپشنز مل رہے ہیں یہاں پہ ہمیں ہیٹ کا بتائے گا گاڑی کا اور ساتھ میں سیول کا بتائے گا کہ گاڑی میں کتنا فیول ہے یہ اس کار پی ایم کا ہو گیا اور یہ سپیڈو میٹر ہو گیا تو اس ہی کے ساتھ ابھی اس کی ہم تھرو چیک کرتے چلیں تو یہاں سے ہم فین کو آم کریں گے اور ادھر سے ہم ایڈجسٹ کریں گے یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے تھرو بار اتنی ٹھیک نہیں ہے خاص نہیں ہے میں بھی ساتھ ڈرائیو کرنے سے کولنگ اگر کچھ دیکھیں تو ایسی آن کرتے ہیں یہاں سے ڈر جاتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کیونکہ تھرو اتنی اچھی نہیں ہے اور میں بھی اس کی تھوڑی وینٹیلیشن کا ایشو ہے تو کیونکہ سایڈ نہیں چینج ہوگی کیونکہ یہ چیز یہاں پہ نہیں ہے کولنگ کے لحاظ سے اچھی ہے گاڑی اور اس کو بند کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو واپس یہاں پہ رکھتے ہیں گاڑی کو کرتے ہیں بند اوکے گائز تو یہ میں نے ریویو آپ کو کر کے دکھایا ہے سیزوکی بلینو جو کہ دوہزار پانچ موڈل ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ریویو اچھا لگ ہوگا کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ریویو کیا سے لگا ہے اور اس کے علاوہ کمنٹ میں مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی گاڑی کا ریویو چاہیے تو اگر وہ شوروم پہ اویلیبل ہوئی تو فوراں سے ریویو کیا جائے گا اور اگر نہ ہوئی تو اس کے آنے کا انتظار کیا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ نے اگر اس کی پرائیس آپ کو بتاتا چلوں تو اس کی پرائیس جو ہے اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ نو لاکھ روپے کی جا رہی ہے اور نیٹنیس وہ آپ کے سامنے آپ نے خود دیکھی ہے انجن اچھا ہے 0200 آپ نے دیکھی ہے کہ آپ کو 0200 کتنے ٹائم میں پہنچی ہے اور اس کے علاوہ اور تو کچھ خاص ہے نہیں بتانے والا ڈیمانڈ آپ کو بتا دیا نمبر ڈسکرپشن میں ہوگا سیل ہوگی تو ڈسکرپشن میں سے نمبر ہٹا دیا جائے گا تو ٹھیک ہے لاس وڈیو دیکھنے کے لئے آپ ادھر کلک کریں اور سبسکرائب نہیں کیا تو ادھر کلک کریں سو میسو میم گنام میسیو مچ 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 مور لب یو ٹیک یار اینڈ اللہ حافظ نمبر ہی توقع جمع میں ڈسکرپشن میں سوgriff میں جمع میں